اس میں بھی ایک ہے ایک بچوں کو ہے کہ آپ کہیں اچھا باہر جائیں اور کریں جو خود ہی ایکسپلور کریں اور ایک ہے کہ آپ بچوں کو باہر نکالیں اور کچھ آپ ان کے لیے ایسا انوائرمنٹ فردر کرنے کی کوشش کریں جس سے ان کی لرننگ انہینس ہو جیسے ایک ہے بچوں مٹی سے پس کھیل رہے ہیں کیا پیرنٹس اس کے اندر زیادہ انٹروین کرنا چاہیے کہ کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی اپنی دماغ سے ہمیں لگتے ہیں ایسے کھلنا بہتر ہے شاید کہ مٹی کے گھر بنا لو یا بچوں کو لیٹ اسپلور کریں وہ خود ہی جو بنایا مٹی سے اچھا دیکھئے ہوم اسکولنگ میں شوق کی اہمیت اسکلز سے زیادہ ہے یعنی انٹرسٹ اور اسکلز میں ہمیں جس چیز کو زیادہ اہمیت دینی ہے اسکول میں کیا ہے کہ اسکلز کی اہمیت انٹرسٹ سے زیادہ ہے یعنی انٹرسٹ ختم ہو گیا کورس بھی ختم ہو گیا اسکلز ڈیولپ ہو گئی سبحان اللہ آگے چلیں جوب ڈن لیکن ہم یہ کہتے ہیں یعنی ہوم اسکولنگ کی اپروچ یہ ہے کہ اگر کورس کچھ رہ بھی جاتا ہے لیکن انٹرسٹ سسٹین کرتا ہے اور اسکلز اگر کچھ کم بھی ہیں تو بھی یہ لانگ رن میں اچھا ہے اس کے لیے تو ہمیں دو کام کرنے انوائرمنٹ بنانا مثال کے طور پر اگر آپ مڈ چاہتے ہیں تو کوئی جگہ ایسی ہو جہاں مڈ پول ہو کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پر کچھ تھوڑی سی جگہ اگر آپ کا گھر بہت چھوٹا سا ہے تو آپ کچھ پوٹس رکھ لیں اور ان پوٹس کے اندر آپ نے کچھ مٹی اس طرح کی رکھی اور اس کے ساتھ کچھ آپ نے گارڈننگ ٹولز رکھ دیے اور بچوں کو کچھ کنٹینرز رکھ دیے اور وہ جو سیلف انیشییٹڈ ایکٹیوٹی جو ہے نا جو سیلف ڈیریکٹیڈ ایکٹیوٹی ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے نا مطلب پیرنٹس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ کسی ایکٹیوٹی کو اپنے ذہن سے ایسس کر کے ٹھیک نہیں سمجھتے انہیں لگتا ہے کہ بچوں کی جو وہ پلین پیپر پر جو بچے سکربلنگ کر رہے ہیں اور مٹی سے جو وہ اپنی ایسی میس کریئٹ کر رہے ہیں یہ بالکل جیسے کوئی فضول کام ہے یہ فضول کام نہیں ہے بلکہ بچہ اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہے اسے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں مٹی کو اٹھا رہا ہوں سب سے پہلے وہ مٹی کو جب ٹچ کرتا ہے اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ ایک بھرپور سینسری ایکسپیرینس لینا چاہتا ہے بعض بچے اس مٹی کو اسمیل بھی کریں گے بعض بچے اس مٹی کو جب آپ ادھر ادھر ہوں گے تو اپنے زبان سے ٹچ کریں گے اور اس کے ٹیکسچر کو فیل کریں گے اور ان کی تسلی صرف ہاتھ لگانے سے نہیں ہوگی وہ اس کے اوپر پیر بھی لگائیں گے اور بعض بچے ایسے بھی ہوں گے جو اپنے اگر میں یہ بتا دوں وہ اپنا گال بھی کبھی مٹی کے ساتھ لگائیں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے بلکہ ایک کانسپٹ ہے مڈ بات یہ بڑی زبردست چیز ہے بچے نیچرلی مڈ بات کے لیے انکلائنڈ ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ تمہاری شرٹ گندی ہو جائے گی تمہارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اسپیس ایلوکیٹ کریں جہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں اور وہ چیزیں وہ ٹولز اویلیبل کر دیں اور وہ بہت مہنگے نہیں ہیں وہ نارمل ہیں ہوم اسکولنگ کے بارے میں ایک مثل یہ ہے ٹولرنس فور کیاوس اپنے اندر ڈیولپ کریں اگر آپ کے اندر میں ایک صاحب کے گھر پہ گیا انہوں نے کہا ہم بچوں کو ہوم اسکولنگ کر رہا ہوں تو ویسی ملنے والے تھے انہوں نے کہا ہم آپ گھر پہ آئیے گا میں اتفاق سے کوئی موقع تھا میں ان کے آنے جانے کا موقع ملا تو جب میں اندر گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ گھر میں انٹر ہوتے ہی جو ایک اسپیس تھی ان کے لیونگ روم میں جانے سے پہلے اس جگہ کو بڑے اچھے طریقے سے بڑے چھوٹے چھوٹے فینسی ڈیکوریٹیو آئٹمز تھے اور بڑی چیزیں بڑی طریقے سے رکھی ہوئی اور بڑے آرڈرلی اتنا ساپ سترا گھر تھا میں نے کہا آپ کے بچے بڑے ہو گئے کیا اور انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ تو بچے آپ کو پچھلے سال ہی تو بتایا تھا ہم نے تو بچے تو اب ہم ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں میں نے کہا کیا ایجز ہیں بچوں کی انہوں نے کہا ایک کی سات سال ایج ہے ایک کی نو سال ایج ہے ایک کی تیرہ سال ایج میں نے کہا تو یہ جو گھر ہے یہ کم از کم ہوم اسکولنگ کے لیے کنڈیوسیف نہیں اگر آپ کا گھر بچوں کے ساتھ اسی طرح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے گھر کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہاں بچوں کی پولیسنگ بھی ہو رہی ہے اسکولنگ بھی ہو رہی ہے مطلب آپ اس کو اچھا خاصا کنٹرول کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں مطلب دیکھیں چیزوں کے خراب ہونے پہ اگر دل خراب ہو رہا ہے تو آپ وہ امہ جان نہیں ہیں جو بچوں کی ہوم اسکولنگ اس طرح کریں جیسے کرنی چاہیے آپ کو کم از کم ہمیں چیزوں کی قدر ہونی چاہیے کہ چیزیں ضائع نہ کرو ایک سینس آف کنزرویشن ضرور ہونی چاہیے پانی ضائع نہیں کرو پیپر ضائع نہیں کرو بچوں نے آرٹ ورک کرنا ہے فریش پیپر پہ کیوں کریں آپ یوسٹ پیپرز دیجئے آپ نیوز پیپرز دیجئے آپ کے پاس ایک ایک ایریا ہو ایک کارٹن ہو ایک شیلف ہو جس میں یوسٹ ڈبے یوسٹ کارٹنز یوسٹ باٹلز یوسٹ کینز یوسٹ پیپرز یوسٹ کارڈز آپ اسے سٹیک کرتے رہے اور بچوں کو ایکٹیوٹی کرنی ہے وہ ایکٹیوٹی کے لیے مٹیریل موجود ہے جتنا چاہے پینٹ کرو یہ یوسٹ میٹیریل ایسے پینٹ کرو لیکن یہ سب کچھ اگر میسی ہوگا تو اس کو لیک آف سیلف دیسیبلن نہیں کہیں گے آپ اس میں جو اس میں ایک چیز اور ہے ایک تو چیز ہے آپ نے میٹیریل اور اسپیس ارینج کر دی اس کو ہم انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے نا کہ یہ جو توڑ رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں اور بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک گھنٹے سے اگر آپ کا بچہ ایک گھنٹے سے مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آپ کو اس لیے تو بلا رہا ہے کہ آپ آ کے کچھ دیکھیں لیکن وہ جو بھی بنا رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے مٹی کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے لیکن وہ لگا ہوا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس کی توجہ اس کی کنسنٹریشن وہ کتنا کنسسٹنٹ ہے اور وہ اس کا ایک تھوٹ پروسس چل رہا ہے اس کی ایک چیز ہے ہینڈ آئے کوارڈینیشن اور ایک چیز ہے ہینڈ اور امیجنیشن کا آپس میں سنکھ ہونا اس کی امیجنیشن کے اندر کیا چل رہا ہے مطلب آپ اللہ سے دعا کریں آپ اس پہ خوش ہوں آپ اس کو سلام کریں آپ اس کو گلے لگائیں اور آپ اسے یہ کام کرنے دیں اب ایک اور چیز جو آتی ہے کہ ہمارا کیا رول ہے ہمارا فردر کیا رول ہے یعنی ہم نے انوارمنٹ کر دیا ہم نے اپنے ذہن کو اپنا مائنڈسٹ ٹھیک کیا اب ایک تیسرا رول ہے ہمارا جو ایک اور بہت اہم رول ہے وہ ہے کہ جو اسکلز آپ انہیں دینا چاہتے ہیں جو کرافٹ آپ انہیں سکھانا چاہتے ہیں جو بھی مختلف چیزوں میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس چیز میں ایکسل کریں اس کو موڈل کیجئے آپ بھی اب مطلب آ جائیے اور کچن سے فارغ ہونے کے بعد یا آپ اپنے جوب سے فارغ ہونے کے بعد آپ کہیے کہ آئیں اب میں بھی بیٹھوں گا اور اب آپ نے بھی اپنی آستینیں چڑھا لیں کپڑے اپڑے چینج کیے اور اب آپ نے بھی اب آپ بھی اسی جگہ پر بچوں کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں اور جب آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کا جو دل چاہ رہا ہے آپ کو کر رہے ہیں تو ہوگا کیا کہ دیکھئے بچہ جو ہے نا ٹیچر سے زیادہ جس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کا نام ہے کو لرنر پیرنٹس کو ٹیچر بننے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے کو لرنر بننے کی جلدی ہونی چاہیے مطلب آر یو ایک کو لرنر اور آر یو ایک ٹیچر مطلب کیا آپ کو لرنر بننے سے پہلے ٹیچر بن گئے ٹیچر جو ہے نا وہ آپ کو خود بنائے گا آپ کی پروموشن بچہ خود کرے گا اور وہ کہے گا کہ now onwards I accept you as my teacher but once you have to become a co-learner مطلب آپ کہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں جوائن کیا کو لرنر کی حیثیت سے بچہ خود ہی آپ کو استاد مان لے گا لیکن اگر آپ اس کے سر پہ استاد بن کے چڑھے ہیں تو وہ آپ کو مطلب آپ بچہ اگر آپ کو استاد نہ مانے آپ کیا کر لیں گے بچہ اگر کو لرنر آپ بنیں گے تو بچہ کے یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ابباجان ان کو تو آتا چاہتا کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی بچہ سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا کے سب سے نیک آدمی کون ہے تو وہ اپنے پیڈنٹس کا نام لے گا پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے ہو سوری غلطی ہو گئی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا پہلے پتا ہی صرف پیڈنٹس کا نام یعنی اگر کسی بچہ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں جنت پہ کون جائے گا تو وہ اپنی امہ اور اببہ ہی کو دیکھے گا مطلب وہ بچے کا اپنے پیڈنٹس کے بارے میں یہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایکچولی کیا ہیں صحیح بارہ حالانکہ پیڈنٹس صبح شام نظر آ رہے ہیں مطلب اس کے سامنے آپ دیکھیں نا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مارجن آف ڈاؤٹ دینا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سیرہ سے دیکھا جائے گا اور وہ ان کے آدیس اور ان کے طریقے سے کہ بھئی گمان اچھا رکھتا ہے یا پھر کسی بچے سے سکھا جائے گا اور وہ مارجن آف ڈاؤٹ اپنے پیڈنٹس کو دیتا رہتا ہے اور اس کے بعد جب وہ یہ کنکلوٹ کرتا ہے I was wrong تو وہ ایک بہت بڑا ٹرائجک مومنٹ ہوتا ہے اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے تو وہ اللہ کرے کہ ماباپ پہ بہت بڑا برڈن ہے کہ آپ نے اس مان کو نہیں دوڑنا اور آپ نے you have to behave in a way he is expecting you to be ہم یہ جو بات کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے والدین خدا کے سامنے اللہ کے سامنے روئیں اپنے گناہوں کا اطراف کریں بلکہ ان کے بھی ہاتھ اٹھا کہ اپنے بابا کے لئے مغفرت کی دعا کرو بناؤں کی بکشش کی دعا کرو میں بہت گناہگار ہوں تو پھر یہ تو ہم بچے کے سامنے ظاہر نہیں کہتے کہ آپ کے والدین ہم تو رول موڈل کر رہے ہیں یہ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں یعنی اگر ہم یہ کہیں نا کہ کون سے صحابی ایسے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرہ مطلب زیادہ ٹائم گزارا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرتے ہوئے یا ان کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے ہوں جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا یا آخرت کا تذکرہ آتا تھا تو آپ کو بتا لے گا بلکہ صحابہ بعض اوقات پوچھتے تھے کہ آپ اتنا استغفار کرتے ہیں آپ اتنی تو وہ صحابہ حیران ہوتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کی آنکھوں میں اپنے آنسو آتے ہیں اپنی فکر آخرت سے تو ہم کیا کھڑے ہیں یعنی یہاں پہ confession of sins نہیں ہے بچے کے سامنے یہاں پہ fear of accountability ہے اور fear کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا even I think یہ صحیح چیز ہے کل کو ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں بچے نہیں بھی کرے گا غلطیاں توبہ تو اللہ اس نے بھی کرنی ہے so I think جو main چیز جو مجھے بھی سمجھ لگ رہی ہے وہ یہ کہ parents as role model is بہت important because وہی بات ہے first six seven eight years تو بچے جو copy کر رہا ہوتا ہے تو جو آپ بچے کو سکھانا جا رہے ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ کریں اچھا اس میں نے ایک اور سامنوی چیز جس آپ نے یہ بھی تھوڑا سا guide کیا کہ parents جب ٹائم ملے تو کچھیں سے فارغ ہوں یا job سے واپس آئیں جہاں سے بھی کام کر کے تو then they get involved as co-learners اچھا دوسرا جو aspect آتا ہے ذہن میں وہ آتا ہے اچھا normal mountain series میں تو بچوں کو جو a b c d سکھائی جاتی ہے one two three counting سکھائی جاتی ہے اب ایک بچہ گھر میں اس کی home schooling ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں کس stage پہ سکھانا شروع کرنا چاہیے reading radical important scale ہے یہ کب کس کیسے start کیا جائے اور کس age میں کرنا چاہیے اچھا یہ بڑی تلچس بات ہے میں ویسے یہ suggest کروں گا کہ parents کو چاہیے کہ parenting کے اوپر اور home schooling کے اوپر تھوڑی سی اپنی understanding پڑھائیں جتنی conviction اور clarity parents کے پاس ہوگی اتنا وہ یہ زیادہ بہتر انداز سے لے کے چل سکیں گے دوسری بات یہ کہ دونوں parents کے درمیان ایک understanding دونوں parents بیٹھ کر جو بھی problem آتا ہے اس کو discuss کریں یعنی دین نے ہمیں بتایا شورہ بینہ ہم تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان جس سے شورہ بینہ ہم آپ پہ فرض کی گئی ہے وہ آپ کے spouse ہیں parenting کے معاملے میں مطلب اس کو آپ یہ سمجھئے کہ اپنے لئے فرضیت ہی سمجھئے کہ یہ خاص طور پر وہ problems جو آپ سے handle نہیں ہو رہا یا جس میں آپ confused ہیں تو کم از کم دو لوگ بیٹھیں اور پھر یہ سوچیں کہ اس کو کہیں سے دیکھنا ہے اچھا اس میں میں یہ بتاؤں گا کہ home schooling کے اندر اور schooling میں ایک difference یہ ہے کہ school کے اندر age wise کچھ skills ہیں کچھ targets ہیں کچھ جائے گا algebra اتنی آئے گی geometry اتنی آئے گی reading اتنی آئے گی vocabulary اتنی آئے گی home schooling کے اندر یہ چیز اس طرح نہیں آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں کہ جو school کا curriculum ہے یا جو course books ہیں وہ آپ کی library کے اندر بچوں کی course books ہونی چاہیے یعنی schoolوں کے اندر جو mathematics کی language کی science کی text books ہیں آپ بچوں کو لے کے نکلئے اور book store کے اوپر دو یا تین مختلف قسم کی جو series ہے وہ لے لیجئے مطلب آپ کو جو ایک سے زیادہ option رکھیے گا مطلب mathematics کی آپ کے پاس دو مختلف products ہیں آپ نے لے لی science کی آپ کے پاس دو products ہیں آپ نے لے لی لیکن schooling اور home schooling کے اندر جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ home schooling کے اندر experience کی space زیادہ اور home schooling کے اندر یہ define نہیں ہے کہ 6 سال کی عمر میں یہ لازمی یہ کرے آپ کچھ مواقع دیتے ہیں اور بچے بعض وقت اس سے بہت پہلے کر لیتے ہیں مطلب یہ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم نے اس طرح سے targets نہیں بنائے آپ کو پتہ لے گا کہ یہ تو بڑی جلدی بچوں نے کر لیا ریڈنگ اور رائٹنگ کے لیے میں کچھ ایکٹیوٹیز اگر چاہیں تو میں سیجیسٹ کر سکتا ہوں دیکھیں بچہ جو ہے جب ہم کسی بچے کو بچے کچھ یہ نہیں پتا جو ہم بات چیت کر بلکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا آپ نے دیکھو گا کہ وہ بھی وکلائزیشن کرتا وہ بھی کچھ آواز نکالتا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم جو ساؤن پروڈیوز کر رہے ہیں اس کا کوئی میننگ بلکہ وہ یہ ایسیوم کرتا ہے کہ ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی آوازیں نکالتا میں بھی آوازیں نکالتا ہے کبھی کبھی وہ روتا ہے رونا بھی اس کا mean of communication ہے خاص طور پر یہ چند مہینوں کے بچے کا تو اسے پتا لگتا ہے کہ جب میں کوئی وائس کرتا ہوں تو لوگوں کی اٹینشن ملتی ہے اور میری وائس میں انٹونیشن کی وجہ سے لوگ مجھے اٹینشن دیتے ہیں یہ بہت چھوٹا بچہ اس بات کو ریالائز کرتا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ پتا لگتا ہے کہ اچھا ہماری آوازیں اور اس کی آوازوں میں فرق ہے ہم جو ہیں وہ مطلب یہ گریجوالی پتا لگتا ہے اور پھر وہ ہمیں امیٹیٹ کرتا ہے ہمیں امیٹیٹ ہوتی ہے ٹوٹے پھوٹے لفظ ہوتے لیکن گریجوالی بولنا سیکھ لیتا بلکل اسی طرح ایک دن وہ دیکھتا کہ ابباجان آپ اپنی نوڈ بک میں پہلے کسی زمانے میں جب یہ لختے جگر جو موبائل ہے وہ نہیں تھا نا تو ہم لوگ once upon a time we used to write on papers پیپرز ہوتے تھے اور ایک چیز کہلاتی تھی اسے پین کہتے تھے پینسل کہتی تھی وہ ایسی پتلی سی چھوٹی سی اسٹیک ہوتی تھی وہ ہم ہاتھ میں لیکن ایسے کر کے لکھتے تھے تو once upon a time بچہ دیکھتا ہے کہ ابباجان کچھ لکھ رہے ہیں پیپر سے تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے یعنی وہ بچہ ہے جس کو ریڈنگ رائٹنگ نہیں آتی وہ ایک پیپر اٹھاتا ہے اور اس پیپر کے اوپر وہ بھی کوئی مارک پروڈیوس کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ ہی کے پیپر یا بک کے اوپر وہ کوئی ایسے کرے اور آپ ناراض ہوتے ہیں تو وہی سوچتا ہے کہ اچھا خود کریں تو ٹھیک ہے اور آپ جو کرتے ہیں وہ تو چھوٹا چھوٹا سا کرتے ہیں میں نے تو اتنا بڑا سا امپریشن کی وہ وہ کہتے ہیں کہ میرا کتا کتا آپ کتا 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 میں ہائیلائٹ کرتا ہوں اب میں تو وہ چیزیں ہائیلائٹ کرتا ہوں جو مجھے اس پیراگراف میں دیکھنی ہوتی اور میرے بچے جو وہ بچے چھوٹا والے سب کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اور میں کچھ کہ میں سو کیسے سمجھاؤ بھو خراب نہیں تو وہ سوچتا کہ آپ تو تھوڑا سا کر رہے ہیں میں زیادہ کر رہا ہوں تو اسے یہ نہیں پتا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ رائٹنگ ہے یہ ایک میکنزم ہے اپنے میسج کو پریزر کرنے کا میکنزم ہے جیسے رائٹنگ کہتے ہیں رائٹنگ is an art to preserve your thoughts in a form اچھا یہ بچے کو نہیں پتا بچہ سکریبلنگ کر رہا اور اس کا یہ خیال ہے کہ آپ کو چھوٹا چھوٹا سا بنانا آتا مجھے بڑا بنانا آتا ایک دن اچھا اب یہاں جو سب سے پہلی ایکٹیویٹی جو میں ریڈنگ اور رائٹنگ کے لئے سجیسٹ کرتا ہوں آپ بچوں کو وہ کون سا ٹائم ہو کہ بچوں ہم ریڈنگ رائٹنگ سکھائیں آپ بچوں سے کہیں کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کی لینگوش ڈیولپ ہوتی ہے دو دھائی سال کی عمر میں اس قابل ہو جاتے کہ کوئی ایونٹ نیریٹ کر دیں کہانی کو ٹرانسکرائب کریں اور آپ ایک ایک لفظ اسی آرڈر میں اگر وہ اسٹوری اللوجیکل ہے شروع میں اس نے بتایا تھا دو بھائی تھے ابھی کہانی میں تین بھائی ہو گئے آپ اس کو مائن نہیں کریں آپ تین بھائی کر لیں جس طرح وہ کہہ رہا ہے اسی طرح لے کے چلیں اور کہانی پوری آپ نے اپنے پاس محفوظ کی اور اس کے بعد اسے بتایا کہ دیکھو یہ جو آپ نے سنایا ہے اس میں محفوظ ہے اور یہ پیپر اگر میرے پاس ہو تو میں تمہاری کہانی دوبارہ سنا سکتا اور پھر آپ اس کو وہی کہانی اسی آرڈر میں اسی مینر میں دوبارہ سنا اس کو یہ پتہ لگے کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ جو وائس ہے اس کی ریکارڈنگ کا جو پہلا میکانیزم ہے وہ رائٹنگ ہے پریزر ہو رہی ہے ریکارڈ یہ تو پتہ فون پہ ہو جاتا ریکارڈ ویڈیو بھی ہو جاتی ریکارڈ وہ انہیں ہاتھوں سے لکھ جب جب آپ یہ کام کریں گے تو ہوگا یہ کہ آپ نے اس کی سٹوری محفوظ کی ہے اور ایکچولی اس سٹوری کا آخر تو وہ ہی ہے یہ آپ کی سٹوری تھوڑی ہے اس کے لئے میں اکثر اپنی ٹریننگز میں ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کیجئے فرض کیا کیجئے ہم سب کو یہ لمحہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ٹائم آئے گا ہماری لائف کا آخری ٹائم ہوگا ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہوگا ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ بس میری روح پرواز کرنے والی اور اس ٹائم پر ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو اپنے ذہن پر کنٹرول ہے وہ لوس ہو رہا ہو اور ہم اپنے آخری لمحے میں کسی کو کہنا چاہ رہے ہوں سپوز اگر میں اس ٹائم پر آپ سے کہوں کہ بھئی مجھ سے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو لکھئے اور آپ اس کو لکھ رہے ہیں اور میں آپ کو کچھ پورا لکھتے ہیں اور یہ سکرپٹ آپ کے پاس آجاتا ہے اور میں دنیا سے چلا جاتا ہوں یہ جو پیس ہے یہ کس کی رائٹنگ ہے یہ کس کی رائٹنگ ہے یہ بات سمجھ آجی ہے یہ میری رائٹنگ ہے یا آپ کی رائٹنگ یہ ہاتھ سے آپ نے لکھا ہے لیکن بولا تو لیکن اگر یہ لانسٹ میسج کے نام سے پبلش ہوتی ہے تو کس کے نام سے پبلش ہوگی بات سمجھ رہی ہے تو لکھا تو آپ نے تھا مطلب ہینڈ رائٹنگ تو آپ کی تھی ورڈز یعنی اصل میں جو رائٹنگ کا تعلق ہے جس کے ورڈز ہیں اور جس کی تھوٹ ہے اس کی رائٹنگ اگر آپ اپنے بچوں کو رائٹر بنانا چاہتے ہیں تو جب وہ دو سال کے ہیں ڈیڑھ سال کے ہیں ڈھائی سال کے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے ان کی سٹوری کو لکھیں اور اس کو پریزرف کریں کسی جگہ پر اور بتائیں کہ یہ آوثر بائی یو ٹرانسکرائب